بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بکھ ہم لائیں سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے سپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے پاور اف پاور ٹو ایوارڈ کمپنسیشن ان سرٹن کیسز تو دوستو یہ جو ٹاپک ہے اس کے اندر سپیسیفک ریلیف ایکٹ بنانے والوں نے سیول کورٹ کو کمپنسیشن ایوارڈ کرنے کا اختیار دیا ہے کہ جب ان کے پاس مخصوص نویت کے کیسز آئیں گے تو ان کے اندر وہ پھر صورتحال مقدمے کی دیکھ کر پھر عدالت کے پاس یہ ڈسکریشن ہے اس کے پاس یہ پاور ہے کہ اس کے اندر پھر کمپنسیشن ایوارڈ کریں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایپ پیٹ پر جسس کائنڈ ہے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرے انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بل آئیکن ہو گرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میرے ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو ویلنٹائن ملتے رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کیوں پر اب یہ جو سپیسیفک ریلیف ایکٹ کا یہ جو ٹاپک آج ہم سٹیڈی کرنے جار رہے ہیں پاور ٹو ایوارڈ کمپنسیشن ان سٹن کیسز اس کو ڈیل کرتی ہے سیکشن نائنٹین سپیسیفک ریلیف ایکٹ ایٹین سیونٹی سیون کی اور اس کے اندر انہوں نے کیا بات کی ہے اس کی سپیرٹ کیا ہے آئی وڈ لائک ٹو ڈسکاس ہے فسٹ افال اس میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی بندہ یہ سپیسیفک پرفارمس کا دعویٰ سیول کورٹ کے اندر لے کر آتا ہے اور وہ اپنے دعویٰ میں یہ جو کانٹریکٹ ہوا ہوتا ہے اس کے درمیان اور اس کے پلنٹیف اپنا ڈیفینڈنٹ کے درمیان وہ چاہتا ہے کہ اس کے پرفارمس ہو اور ساتھ میں وہ ایک اور چیز مانگتا ہے وہ ہے کمپنسیشن وہ اپنے دعویٰ کی جو ٹائٹل ہے جس کے اندر وہ ریلیف عدالت سے سیکھ کرے گا تو اس کے اندر وہ ایک تو کانٹریکٹ کی یا اس معایدے کی پرفارمس عدالت سے مانگ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ان اڈیشن وہ ہرجانہ بھی مانگ سکتا ہے اگر اس کے نوٹس کے اندر ہو جی کہ یہ یہ معایدہ جو ہے یہ عدالت کے ذریعے پرفارم نہیں ہو سکتا تو وہ الٹرنیٹ یا سبسٹیوٹ جو ہے اس کا کمپنسیشن بھی عدالت سے طلب کر سکتا ہے یعنی کہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں دو لفظ انہوں نے بتائیں ہیں جنہوں نے فرسٹ پیراگراف اس کا منشن کیا ہے سیکشن نائیٹین کے اندر اس میں دو لفظیں ہیں ایک ہے ان اڈیشن ٹو اور ایک ہے سبسٹیوشن ان اڈیشن سے مراجعہ ہے کہ جب آپ عدالت کے اندر جاتی ہیں اور سپیسیفک ریلیف کا دعویٰ دائر کرتی ہیں تو آپ ایک تو سپیسیفک پرفارمس مانگتی ہیں اور ان اڈیشن ٹو سپیسیفک پرفارمس یو وانٹ ٹو سیک کمپنسیشن اگر آپ سمجھتے ہیں جی کہ اس معایدے کے اندر آپ کی وہ جو پرفارمس ہے وہ تقریباً آلموسٹ ناممکن ہو چکی ہے تو پھر آپ اس کی سبسٹیوشن بھی مانگ سکتے ہیں اور سبسٹیوشن میں آپ ان سے عدالت سے یہ کمپنسیشن یا معافظہ طلب کر سکتے ہیں عدالت کے ذریعے سے تو پھر اس کے بعد اگلا پیراگراف جو ہے پہلا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی دعوے میں اب یہ عدالت کے نوٹس میں جب آ گیا کہ یہ دعوے مدعی لے کر آ گیا ہے عدالت اس کے اندر وہ دیکھتی ہے آیا کہ یہ جو دعوے پلینٹف لے کر آیا ہے اس کے اندر اس یہ جو معایدہ ہوا ہے اس معایدے کو پرفارم کیا جا سکتا ہے یا کہ نہیں کیا جا سکتا اگر وہ نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ ڈیفینڈنٹ نے معایدے کی سریحن خلاف ورزی کی ہے اس کی وائلیشن کی ہے اور معایدہ کسی صورت جو ہے یہ پرفارم نہیں ہو سکتا تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے ایک سیکشن نائنٹین کے تحت اس سیکشن کے تحت جو آج ہم سٹیڈی کر رہے ہیں کہ وہ اکارڈنگلی اس کو کمپنسیشن ایوارڈ کرے دوسری بات اس کے اندر یہ ہے اگر کوئی بندہ عدالت کے اندر سپیسیفک پرفارمز کا معایدہ دعویٰ لے کر آتا ہے اور عدالت جب اس دعویٰ کو سٹیڈی کرتی ہے اور اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ یہ جو معایدے کی تعمیل جو ہے یہ تو کروائی جا سکتی ہے لیکن یہ تعمیل جو ہے یہ سفیشن نہیں ہے اس کے اندر پلینٹیف کو کافی نقصان بھی ہوا ہے اور اس کو تکلیف بھی ہوئی ہے تو پھر عدالت ایک تو اس سے پرفارمز کی ڈگری گرانڈ کرے گی اور ساتھ میں جو کمپنسیشن بنتی ہے اس کی جو عدالت ڈ이ٹرمنٹ کرے گی تو وہ بھی عدالت اس کو دلواؤ سکتی ہے اس کے اندر انہوں نے تیسری بات یہ کی ہے کہ یہ جو کمپنسیشن کی جو رقم ہوگی کمپنسیشن کی جو رقم ہوگی اس کا جو ڈیٹرمنیشن ہوگی وہ عدالت جو مینر ڈکلر کرے گی یا جو طریقہ کار عدالت ڈیٹرمنٹ کرے گی اس طریقہ کار کے مطابق پھر یہ جو کمپنسیشن ہے یہ پھر پلنٹیف کو اس کے دعوے کے اندر ایوارڈ کی جائے گی اس کے اندر انہوں نے ایک ایکسپلینیشن بھی دی ہے اور وہ ایکسپلینیشن کیا ہے ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اگر عدالت کے پاس کوئی پلنٹیف جو ہے وہ دعویٰ لے کر آتا ہے یا کوئی سوٹ لے کر آتا ہے فاردی سپیسیفک پرفارمس آف اینی کانٹریکٹ وچ منشن انساچ انہیس سوٹ سو دی کورٹ بل سی کہ اگر معاہدے کی نویت ایسی ہے اس کے سرکمسٹانسس ایسے ہیں اس کے حالات و واقعات دے کر پتا چلتا ہے کہ معاہدے کے جو پرفارمس ہے وہ ایمپاسیبل ہو چکی ہے نامنپن ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عدالت کے پاس جو کمپنسیشن ایوارڈ کرنے کا جو اختیار ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے وہ اختیار عدالت کا ختم نہیں ہوا بلکہ وہ اس طرح کا جب اس کے پاس کوئی کیس آئے گا سپیسیفک پرفارمس کا کوئی سوٹ آئے گا تو اس کے اندر وہ سٹیڈی کرے گی اور دونوں پارٹیجنز کو ان کے مٹنسز کو سن کے اگر وہ سمجھتی ہے تو پھر اس کے اندر اس کے پاس اختیار ہے عدالت کے پاس کوٹ کے پاس اختیار ہے کہ پاور ہے کوئی اس کے اندر کمپنسیشن ایوارڈ کرے تو دوستو اس کو مزید الیوبریٹ کرنے کے لیے میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں جس سے آپ آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے اب میں ہوں اور ایک آپ ہیں میں فرسٹ پارٹی ہوں اور آپ سیکنڈ پارٹی ہیں میں آپ کے پاس آپ کے شہر کے اندر جاتا ہوں اور مجھے میرے نوٹس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آپ کے پاس ایک الا کوالٹی کا ایک بیسٹ کوالٹی کا آپ کے پاس رائس ہیں آپ کے پاس چاول ہیں تو میں آپ کے پاس جاتا ہوں اور آپ کے پاس وہ پانچ ٹن چاول کا معایدہ کر دیتا ہوں اور ہمارے درمیان اس کی وہ جو قولٹی ہے اس کے مطابق اسی چاول کا وہ جو معایدہ جو ہوتا ہے وہ سائن ہوگا کانٹریکٹ جو ہے وہ ہمارے درمیان اور میرے درمیان اور آپ کے درمیان وہ کانٹریکٹ سائن ہو گیا اور میں کہتا ہوں کہ یہ آپ مجھے تین چار دنوں تک یا پانچ دنوں تک آپ مجھے یہ میرے جہاں میں کام کرتا ہوں یا جہاں شہر میں رہتا ہوں آپ یہ مجھے بلٹی کروا دینا تو آپ کہتے ہو جی ٹھیک ہے دو تین دن گزرتے ہیں چار دن گزرتے ہیں پانچ دن گزرتے ہیں میں آپ کو فون کرتا ہوں اور اور آپ کو کہتا ہوں جی کہ مجھے چاول بھیجے جائیں اور میں آپ کو پیسے جو ہے وہ ٹی ٹی کر دیتا ہوں آپ کو بھیجیتا ہوں اور آپ جو ہے آپ کو جو آپ نے میرے ساتھ تو معایدہ کر لیا آپ میرا فون اٹینڈی کرتے آپ میرے اس کا ریسپانس نہیں دیتے اور آپ ایک کام یہ کرتی ہیں کہ اسی چاول کو جو آپ نے میرے ساتھ جن کا معایدہ کیا تھا وہ اٹھا کے آپ کسی تیسرے بندے کو دے دیتی ہیں اور اس سے رقم حصول کر لیتی ہیں میں تین چار دنوں کے بعد پانچ دنوں کے بعد دوبارہ آپ سے کانٹریکٹ کرتا ہوں یا کسی ذریعے سے میں وہ معلوم کرتا ہوں تو مجھے پتا چالتا ہے جی کہ آپ نے وہ چاول جو ہیں وہ کسی تیسرے بندے پر بیجتی ہیں اب آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو پھر میں اپنے شہر کی عدالت میں سیول کورٹ کے اندر وہ اس معایدے کو لے کر جاتا ہوں اور جا کے سپیسیفک پرفارمس کا معایدہ جو ہے دعویہ جو ہے یا سوٹ جو ہے وہ فائل کر دیتا ہوں اور کہتا ہوں جی کہ اس معایدے کے پرفارمس کروائی جائے اور اسے کہا جائے کہ میری چاول واپس کرے وہ بندہ عدالت کے اندر آتا ہے اور آ کر جواب دیتا ہے جی کہ میں نے تو چاول بیجتی ہے اور ان کی واپسی تو ناممکن ہو چکی ہے اب تو وہ وہ بندہ جو جس کو میں نے دی ہے وہ ایک کانٹینڈ رن کرتا ہے اور اس کے اندر وہ وہ لے گیا مجھ سے پیسے بھی دے گیا اب یہ امپوسیبل ہے اب یہ جو اب اس بندے نے وائلیشن کی ہے اس بندے نے وائلیشن کی ہے مطلب کہ آپ نے وائلیشن کی ہے میں آپ کے خلاف عدالت کے اندر آ گیا اور عدالت جب دیکھتی ہے آپ سے پوچھتی ہے کہ بھائی کیا کیا مسئلہ ہوا آپ کہتے ہو میں نے چاول بیجتی ہے تو عدالت میرے دعوی کے اوپر پھر آپ کو مجھے ڈگری گرانڈ کر سکتی ہے کمپنسیشن کی اب اس کے اندر کمپنسیشن کے ڈگری جب عدالت گرانڈ کرے گی تو اس کے اندر جسٹ اینڈ پراپر یا ایڈکیٹ جو ریلیف جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ مجھے کمپنسیشن کے ڈگری وارڈ کرے اور وہ عدالت جو ہے وہ مجھے اوارڈ کرے گی اور میں آپ سے کمپنسیشن پھر لے سکتا ہوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کمپنسیشن ہے اس کو لینے کا یا اس کو ڈیٹرمنیشن کرنے کا کیا طریقہ ہے اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے مثال بیان کی کہ کمپنسیشن کے ڈیٹرمنیشن جو ہے ان طریقہ کار کے مطابق ہوتی ہے جو عدالت ڈیٹرمن کرتی ہے جو میند عدالت ڈیٹرمن کرتی ہے اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر میں نے آپ سے پانچ ٹن چاول کا معاہدہ کیا اور وہ میں نے اپنے شہر میں آکے اپنی شاپ کی اوپر رکھے یا تو میں نے ان کو ریٹیل فروت کرنا تھا تو اس ان چاول کے ساتھ مجھے کم از کم دو لاکھ رپے پرافٹ ہو جاتا اب یہ میرا یہ جو نقصان ہے یہ دو لاکھ رپے جو ہے یہ میرا نقصان ہے جو میرے پرافٹ کا نقصان ہے اب اس کے علاوہ میرا کوئی پچاس ہزار رپے اس کے اوپر خرچہ آ گیا دعوی کے اوپر خرچہ آ گیا آپ کے ساتھ بھاگ دوڑکا یا دیگر جو ایکسپینسز آ گیا یہ اوپ اس کے اوپر آ گیا اب عدالت جو ہے یہ جو دو لاکھ رپے جو میرا پرافٹ بنتا ایک تو یہ اور ساتھ میں جو پچاس ہزار رپے یہ جو پرافٹ بن یہ جو ایکسپینسز آف تی کیس ہیں یا ایکسپینسز آف تی سوٹ ہیں یہ عدالت پھر اس طرح کی جو ڈگری ہے یہ عدالت مجھے گرانٹ کر سکتی ہے اب اسی اسی مثال کو ہم مزید کانٹینیو کرتی ہیں تا کہ آپ کو بات سمجھا سکے اب یہ جو چاول ہیں جس کا میں نے آپ کے ساتھ معایدہ کیا اور میں نے مقدمہ جو ہے عدالت کے اندر لے کر آ گیا سپیسیفک پرفارمس کا آپ جو ہیں اس بندے کے پاس جاتے ہیں اور اس بندے کے ساتھ آپ ڈیونٹ ٹیک کر کے اس سے چار ٹن ٹاول اٹھا کر لے آتی ہیں اب چار ٹن ٹاول اٹھا کر آپ عدالت میں آتی ہیں اور آپ عدالت سے کہتے ہیں کہ جناب میں اس کے معایدے کی تعمیل کرنا چاہتا ہوں اور اس کو پرفارم کرنا چاہتا ہوں تو عدالت کہتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ پرفارمس تو کرو گے آپ تو معایدے کو پرفارم تو کر رہے ہو معایدے کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہو اور عدالت میرے حق میں ڈگری بھی گرانڈ کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے معایدہ جو پرفارم ہو گیا لیکن جو ایک ٹن چاول جو آپ نے اس کو دیے وہ تو آپ مجھے نقصان ہوا یا آپ نے جو مجھے چاول دیے وہ سال سٹینڈر تھے یا وہ لو پالٹی کی تھے اگرچہ معایدے کی پرفارمس تو ہو گئی لیکن یہ سفیشنٹ نہیں ہے اب عدالت یہ دیکھے گی کہ یار اس کا ایک یہ جو ایک ٹن ہے اس کا نقصان کتنا بنتا ہے اس کا نقصان وہ جو ہے وہ کم از کم بنتا ہے پچاس ہزار پر نقصان بنتا ہے تو پھر عدالت جو ہے ایک تو معایدے کی پرفارمس کروائے گی اور دوسرا عدالت مجھے کمپنسیٹ کروا دے گی پچاس ہزار پلس یہ جو خرچہ ہوتا ہے مقدمے کا یہ بھی عدالت ڈگری میرے حق میں گرانڈ کر دے گی اور یہ پھر ڈگری آپ کے خلاف ہوگی میں آپ کے خلاف ایکسکیوٹ کر سکتا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب عدالت کے نوٹس کے اندر یہ بات آ جائے کہ اگر معایدہ پرفارم نہیں ہو سکتا تو پھر عدالت اس کے اندر کلی طور پر ٹوٹلی آپ کو کمپنسیشن گرانڈ کرتی ہے اگر عدالت کے نوٹس کے اندر آ گیا کہ ہاں معایدے کے پرفارمس تو ہو سکتی ہے لیکن ایز این اس کی جو پرفارمس وہ جسٹیفائی نہیں کرتی وہ انساف کی تقاضوں کو پورا نہیں کرتی تو پھر عدالت جو ہے وہ ایک تو معایدے کے پرفارمس کروائے گی جو جتنے بھی ہے انیس بیس جتنا بھی اس کے اندر فارق رہتا ہے وہ کروائے گی اور ساتھ میں عدالت جو ہے وہ مجھے کمپنسیشن بھی کرو یہ جو ہے وہ ایوارڈ کر دے گی اور یہ حرجانہ جو ہے یا جو اپنا سوری کمپنسیشن جو ہے اس کے ڈیٹرمنیشن جو ہے یہ عدالت ہر یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے ہر کیس کے اندر مختلف نویت ہوتی ہیں اس کے اپنے سرکمسٹانسز ہوتی ہیں اس کے اندر پروڈکٹ جو ہوتی ہے یا اس کے اندر سبجیکٹ میٹر جو ہوتا ہے اس کی اپنی نویت ہوتی ہے اپنی کنڈیشن ہوتی ہے پھر اس کے مطابق پھر عدالت دے کر ڈیٹرمنٹ کرے گی کہ ہا کہ اس کی جو یہ جو آہ بیلیو ہے یہ کمپنسیشن یہ کیسے ڈیٹرمنٹ کی جائے جو مینر عدالت ڈسکرائب کرتی ہے سوری تو اس کے مطابق پھر آپ کو یہ 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 کمپنسیشن مل سکتی ہے اور اس کی ایکسپلینیشن کے اندر آہ سپیسیفک ریلیو فیکٹ بنانے والوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر عدالت کے نوٹس کے اندر یہ بات آئے کہ یہ معایدہ تو یہ اس کی پرفارمس جو ہے یہ ناممکن ہو چکی ہے تو اس میں کمپنسیشن نہیں بنتی تو ایسا ہرگز نہیں ہے عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اگر وہ دیکھتی ہے کہ سپیسیفک پرفارمس کا معایدہ آیا ہے اور اگر وہ ناممکن ہے اس کی وہ وہ نہیں ہو سکتی پرفارمس نہیں ہو سکتی تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ کمپنسیشن ایوارڈ کر سکتی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگی اگر آپ کو کوئیسن ہے اگر آپ کی کوئیری ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتی ہیں اگر آپ کو میرا چین اپنا ٹاپک پسند آیا آپ اس کو شیئر کریں لائک کریں اور مجھے نئی ویڈیو کیانا تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اور شیئر لائکھ